مسلم محلاؤں کو بدنام کرنے کے لیے کس طرح سے ہندوستان میں کوششیں ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی آپ کو اس خبر کے بعد ہو جائے گا معاملہ سامنے آیا ہے نئی ڈلی سے جہاں نئی ڈلی میں ایک ایریے میں کس طرح سے ایک محلہ جو ہے وہ ایک گھر میں جاتی ہے اور چوری کرتی ہے اور وہ محلہ نکاب میں ہوتی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ محلہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اصل میں ایک گھر میں جاتی ہے اور گھر میں جا کر کے لاکھوں روپے کے جیور کو چوڑی کر لیتی ہے اور جیور چوڑی کر کے وہاں سے پھرار ہو جاتی ہے پھرار ہونے کے بعد اس گھر کی جو مالکین ہوتی ہے جن کا جیور چوڑی ہوتا ہے وہ پولیس تھانے میں جاتی ہے اور اس پورے ماملے کو لے کر کے کمپلین کرتی ہے CCTV فوٹیج کھنگانا جاتا ہے اور CCTV فوٹیج کے آدھار پر مسلم علاقوں میں جا کر کے چھانبین شروع ہوتی ہے چھانبین شروع ہونے کے بعد کئی ساری مسلم محلاؤں سے پوچھتاچ ہوتی ہے لیکن پولیس والوں کی کڑی پوچھتاچ کے بعد بھی کوئی مسلم محلہ اس بات کو قبولنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے چوڑی کی ہے مسلم محلاؤں سے پوچھتاچ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ چوڑی کرنے والی جو محلہ ہے وہ نقاب میں دکھائی دے رہی ہے لیکن دوستو آپ کو بتائیں کہ جب اس پورے ماملے کے بعد پوچھتاچ پولیس پرشاشن ہار جاتی ہے تب ایک بار پھر سے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالنا شروع کرتی ہے اور ایک بار پھر اس کی نگاہوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور تمام طریقے سے جانچ پرتال اور پوچھتاچ کے بعد یہ معلوم چلتا ہے کہ اصل میں جس محلہ کو نقاب میں دیکھا جا رہا ہے اس کا نام شویتا ہے اور شویتا کوئی اور نہیں ہے بلکہ جس گھر میں چوڑی کی گئی ہے اس گھر کی بڑی بیٹی ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں مطلب بیٹی ہی اپنے گھر میں جاتی ہے اور اپنی ماں کے گھر میں جا کر چوڑی کرتی ہے اور وہاں سے جیورات اٹھا کر کے پھرار ہو جاتی ہے اور تھانے میں یہ کمپلین کیا جاتا ہے کہ ایک مسلم محلہ آ کر کے چوڑی کرتی ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہی دکھائی دیتا ہے علاقے میں سنسنی پھائل جاتی ہے اور تمام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ برقے میں ایک محلہ آئی تھی اور اس نے آ کر کے چوڑی کی اور لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ گئی کہ ایک مسلم محلہ آج کے دور میں وہاں پر نقاب پہن کر کے چوڑی کر رہی ہے لیکن سچائی تب سامنے آئی جب پولیس پرشاسن ہار مانتے ہوئے جب اس پورے پکچ میں مسلم محلہوں سے پوچھتاج کرنا بند کرتی ہے اور پھر ایک بار یہ دھیان لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کہاں پر بات جو ہے وہ سامنے سے نکل جا رہی ہے کہاں پر پولیس کی نظر نہیں جا پا رہی ہے اور پولیس پرشاسن کی جب نظر جاتی ہے تب معلوم چلتا ہے کہ اس کی بیٹی جس محلہ کے گھر میں چوری ہوتی ہے اسی کی اپنی بیٹی اصل میں سونا چوری کر کے جاتی ہے جب اس محلہ کی گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھتاج ہوتی ہے کہ بتاؤ تم نے اپنے ہی گھر میں چوری کیوں کی تو وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں میری چھوٹی بہن کو بہت ہی لار پیار دیا جاتا ہے اسے سامان دی جاتی ہے اسے کئی سارے طریقے سے مدد کی جاتی ہے لیکن میرا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں نے چوری کی اور اس چوری کو اس لیے نقاب پہن کے کی تاکہ ان لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے کہ چوری کس نے کی ہے لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ نقاب اس لیے ہی پہنا گیا تاکہ چہرہ بھی چھپایا جا سکے اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ چوری میں نے نہیں کی بلکہ چوری ایک مسلم محلہ نے کی ہے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کو بتا دے دوستو کہ الگ الگ میڈیا اس کو لے کر کے خبر چھاپی ہے جس پر دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے دوارکہ کا یہ معاملہ ہے دوارکہ کے علاقے میں چوری کا بہت انوکھا معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر ایک محلہ نے اپنی ماں کو ہی لاکھوں کا چونہ لگا دیا اس نے برکہ پہن کا چوری کو انجام دیا اور لاکھوں کے جیور اور نکدی لے کر کے آرام سے موقع سے نکل گئی جب جلہ پولیس کی انٹری جب جلہ پولیس کی انٹی برگلری سل نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کے بعد اسے گرفتار کر لیا ڈی سی پی دوارکہ انکر سنگھ کے مطابق تیج جنوری کوتمنگر کے سیوک پارک میں رہنے والی کملیش نام کی محلہ نے اپنے گھر پر دندہارے چوری کا معاملہ درج کر آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ دو پہنڈ دو سے دھائی بجے کی بیچ سونے اور چاندی کے لاکھوں روپے کے گہنے اور پتیس ہزار روپے کی نکدی ان کے گھر سے چوڑی کر لی گئی ہے اور اس کے بعد پولیس پرشاہسان اس پورے معاملے پر جانچ پتال کرتی ہے دوارکہ جلے کے انٹی برگلری سل نے جانچ میں پایا کہ اپرات کو انجام دینے کے لیے کسی نے بھی گھر میں جبرن پرویش نہیں کیا پولیس کو مکھ دروازے اور علماری کا تعلہ بھی ٹوٹا ہوا نہیں ملا اس کے بعد ٹیم نے گھٹنا سل کے cctv فوٹیج کی جانچ کی تو پایا کہ کالے برکی میں ایک مہیلہ نے سندگد روپ سے گھر میں پرویش کیا تھا پولیس نے تقنیق جانچ کے دوران آروپی شویتہ کو گرفتار کر لیا اور اکتیس سال کی شویتہ شکایت کرتا کی ہی بڑی بیٹی ہے اس نے پوچھتات میں پتا چلا کہ اس کی ماں کا مہ چھوٹی بہن سے زیادہ ہونے کے کارن اس میں عرشیہ اور دویش کی بھاونہ تھی ساتھی اس پر کچھ کرز بھی ہو گیا تھا جسے اسے چکانا تھا اسی کے چلتے اس نے بڑی ساجی شرچی اس نے اپنی ماں کو کچھ گہنے رکھنے کے لیے دے رکھے تھے اور باقی گہنے جو اس کی ماں نے چھوٹی بیٹی کی شادی کے لیے رکھے تھے اس کا جو ہے اس مہیلہ نے جا کر کے اسے چوڑی کر لی اور چوڑی کر کے وہاں سے گئے نکل گئی چابی پہلے چورا لی تھی پولیس کے مطابق جنوری میں ہی شویتہ ساجیس کے تحت اتمنگر کے سیوک پارک کے گھر میں شفٹ ہوئی تھی کملیش اپنی چھوٹی بیٹی کے آفیس جانے کے بعد اپنی بڑی بیٹی کے گھر جا کر اس کے گھر کا سامان رکھوانے میں دو دنوں سے مدد کر رہی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر شویتہ تیس جنوری کو اپنی ماں کے گھر کی چابی چورا کر سبجی لانے کے بہانے گھر سے باہر لے کر کے چلی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس نے پوری طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ چوڑی کی تھی ہم آپ کو دلی پولیس کا وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو دلی پولیس نے جو ہے وہ ساجہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ پورا کا پورا ماملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا یہ آپ دیکھئے کہ دلی پولیس نے جو ہے کیا ویڈیو سامنے پوسٹ کیا تھا ان کے مطابق دلی پولیس کے دوارکہ جلے کی انٹی بھرگلینے کی ارشیہ اور دویس کی بھاونا کے چلتے اپنی ماں کے ہی گھر سے گہنے اور نکدی چورائی گھر میں جبران پرویس کہ کوئی سراغ نہ ملنے پر پولیس کو سندے ہوا ہے وہ سی سی ٹی فوٹیج کی مدد سے برکے میں مہیلا کی گرفتاری کی گئی آروپی نے چوری کر گہنے اور جوہلرز کو بیچ دیے تھے جو پولیس نے چوری کی کہ نکدی سمات برامت کر لیے ہیں اور یہ وہ ہے اور یہ دلی پولیس نے اس طرح سے اس ویڈیو کو ساجہ کیا ہے اب آپ خود بتائیے کہ اس پورے پرکرن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جانبوج کر کے مسلم مہیلا کو بدنام کرنے کی ساجش کے ساتھ اس نے چوری نہیں کی اگر اسے چوری کرنی ہوتی تو کوئی اور طریقہ اپناتی لیکن جانبوج کر کے اس نے برقہ پہنا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ مسلمان مہیلا ہے اس طرح کی کئی سارے چوری کے معاملات ہندوستان میں پہلے بھی آئے ہوں گے اور کئی سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے بھی ہیں لیکن اس میں حقیقت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ کبھی کبھاری ہو پاتا ہے جب صحیح طریقے سے جانچ پرتال ہوتی ہے مبارک باد ہے دلی پولیس کو کہ انہوں نے اس پورے پرکرن پر صحیح طریقے سے فکر کیا اور صحیح طریقے سے جانچ پرتال کر کے یہ معلوم کیا کہ جسے لوگ مسلم مہیلا سمجھ رہے تھے اصل میں وہ مسلم مہیلا نہیں تھی بلکہ شویتہ تھی اور کملیش کی اپنی ہی بیٹی تھی بنے رہی ہے دستانی میڈیا کے ساتھ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تب تک کے لئے دیجئے عزازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکس کے ساتھ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ